بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل میڈیا کے مطابق اس کا نام خالد ہے اللہ رب العزت نے اس سے کیا کام لیا اس سے قبل اس کے آگے ویڈیو تو دیکھ لیجئے اپنی ظاہری معذوری کو اپنی مجبوری بنانے کے بجائے خالد نے قرآن مقدس کی خدمت کا فیصلہ کیا ہے یہ اس وقت تک صاحب سروت افراد کے تعاون سے دو مساجد ایسے علاقوں میں بنا چکا ہے جہاں پر انتہائی غربت اور پسمان کی بائی جاتی تھی اس کے مدرسے میں کئی لوگ پڑھ رہے ہیں اور اپنے دلوں کو قرآن مقدس کی تعلیمات سے روشن کر رہے ہیں خالد خود دیکھ تو نہیں سکتا لیکن بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کلامی مجید کرتا ہے اور اس کو صرف پاکستان سے ہی نہیں پوری دنیا سے لوگ بہت پسند کرتے ہیں آپ کو اس کی تلاوت اور اس کا کام کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا